ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب ہی لوگ خیر اس سے ہوں گے ناظرین استقبال ہے آپ کا ہماری سیٹیوب چینل پر تازت درین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یوپی کے مکھے منتری یوگی آدیت تینات نے مغلو پر ٹپنی کرتے ہوئے ایک بیان دیا تھا جس کو لے کر اسودین ویسی صاحب نے ان کو مو توڑ جواب دیا ہے یوگی آدیت تینات نے مغلو پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا تھا کہ مغلو کے دور میں ارت ویس تھا مندی بہت زیادہ خراب تھی اسی کو لے کر اسودین ویسی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ٹی وی چینلز کو اور اس کے اندر یوگی آدیت تینات پر جم کر حملہ بولا ناظرین یوگی آدیت تینات نے جو مغلو پر غلط ٹپنی کی تھی اسودین ویسی صاحب نے اس کا جو زوردار جواب ان کو دیا ہے اس کا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ بتا دے کہ اسودین ویسی صاحب نے یوگی آدیت تینات کو کہا ہے کہ ان کی جو ہسٹری ہے ہسٹری انہوں نے کم پڑھی ہے ہسٹری کو زیادہ اچھے سے یوگی آدیت تینات نہیں پڑا ہے ناظرین یوگی آدیت تینات یوپی کے مکھے منتری ہیں یوپی ہندوستان کا وہ سب سے بڑا سوبہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ آبادی ہے اور سب سے زیادہ زیلے ہے تو اسی کو لے کر اسودین ویسی نے یوگی آدیت تینات پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ قسمت سے ایک بڑے راجے کے مکھے منتری بن گئے ہیں لیکن ان کے پاس نولیج زیادہ نہیں ہے آئیے جناب اسودین ویسی صاحب کا وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے اتر پردیش کے جو مکھے منتری ہیں وہ قسمت سے چیف منسر بن گئے ہیں اور جو لوگ اس طرح بنا دیے جاتے ہیں ان کے ایکسپرٹیز ایکانومی نہیں ہے ان کے ایکسپرٹیز میں جانتا ہوں کیا ہے دنیا جانتی ہے ان کے کئی ریکارڈ بھی ہیں ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کو نہیں آتا ہے تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیں جب جہانگیر بادشاہ تھے اس زمانے میں ہندوستان کے ایکانومی ورلڈ کے جی ڈی پی کو ہم لوگ ٹوئنٹی فائب پرسنٹ ہم پروائیڈ کرتے تھے اور جب اورنگزے بادشاہ بنے تو ہماری ایکانومی چین سے بڑھ گئی یہ کون کہہ رہا ہے یہ OEC نہیں کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے اینگس میڈیسن اینگس میڈیسن ساری دنیا میں ورلڈ رناؤن ایکانومیسٹ ان کی کتاب ہے سٹڈی ہے وہ کہتے ہیں دوسرا اور کون کہتا ہے دادا بھائی نورو جی دادا بھائی نورو جی تو صحیح دنیا جانتی ہے اب ان کو نہیں جانتے تو کیونکہ یہ آزادی کی تحریک محصہ نہیں لیے دادا بھائی نورو جی نے یہ کہا کہ پاورٹی ان بریٹش رول اس میں کہا کہ اٹھارہ سو کے بعد انڈین ایکانومی گرتی گئی تیسرا کیسی آرسی دت کے کتاب ہے ایکنومک اسٹیو آف انڈیا اس میں یہ بات کہی گئی اب ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں یوڈی جی سے موڈی جی سے تو پانچ سال پہلے کہا تھا کہ ہماری پانچ بھی بڑی ایکانومی بنے گی اب تو ہم فرانس سے نیچے ہوگے ساتھوے نمبر پہ بھی آگئے ہم جی ڈی پی پانچ پرسنٹ پہ آئے اس کا ذمہ دار کون ہے یوڈی جی موڈی جی وہ اسی تو نہیں ہے نا آپ کی سرکار ہیں اس دیش نے آپ کو تین سو زیادہ ایم پی دیئے جی ڈی پی پانچ پرسنٹ پہ آگئی آپ نے ایک لاکھ پچھتہ ہزار جا رہے ہیں وہ فائدہ کس کو ہوگا کسی کو روزگار مل رہا ہے ہندوستان میں ایمپلائیمنٹ چھ پرسنٹ ہو چکا ہے لیو آف سو رہے ہیں آٹوموال انڈسٹری میں ہر جگہ پریشان ہے بینکس کو پریشان ہے تو ہم یوگی عدیتنا مکہ منتری سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ سر جو آپ کا کام ہے اس پر توجہ دیجی آپ ان چیزوں میں مجھ جائیے یہ الگ معاملہ ہے خام بخواہ اس میں جا رہے ہیں آپ آپ پھرس جائیں گے بدنام ہو جائیں گے لوگ آپ کا مزاق اڑائیں گے ہم ان سے اتنا اپیل کر رہے ہیں ہاتھ جڑ کے اپیل کر رہے ہیں کہ سر ایک سوامی ہے جو آپ ہی کی طرح کپڑے پہنتے ہیں انہوں نے ایک لڑکی کا ریپ کیا وہ لڑکی جیل میں ہے اور وہ سوامی اسپتال میں ہے سر اس سے تو انصاف کر لیجئے آپ کی سرکار کا بہت بڑا پروگرام ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سنگر آپ کے ایمیلے ہیں سر وہ تو گاڑی لوری دوڑا کر کسی کو مارنے کوشش کیا جس کی اس نے ریپ کیا تھا اس پر توجہ دیجئے دلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے